پاکستانیوں کے لیے بہت خاص ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں کچھ خاص دیکھانے والا ہوں بہت خاص ہے پاکستانی چیئرمن پاکستانی چیئرمن کی دو بیڈیو بائی رئے ہوئی ہیں ایک ویڈیو کلپ اور ایک اوڈیو کلپ تو ویڈیو کلپ میں نے رات کو دکھائی تھی اس پہ بھی اچھے کانچہی ویو آ چکے پبلک دیکھ چکے ہے اور مجھے یقین ہے اس پر بھی اچھے ویو آنگے اور اس ویڈیو کا آپ لوگ بائر کریں کیونکہ پاکستانی چیئرمین کی دو گھٹی آرکات اتنی گھٹی آرکات سیکس سکینڈل دیکھئے میں آپ کو اس کو سنانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ سے میں ایک چھوٹی سی روکش کروں گا اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہو چینل کو سبسکرائب کر دینا گھنٹے والا بٹن بھی دبا دینا اس سے فائدہ جو کا جو بھی لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اور ویڈیو کو لائک کرنا مدھولنا اور شیئر کرنا مدھولنا کیونکہ ان جیسے لوگوں کو اگر کوئی بھی ہو گدھی پر بیٹھا ہے تو اسے جمین پر لاؤ اگر کوئی جمین پر بیٹھا ہے اچھا آدمی ہے تو اسے اوپر لے گا تو چلیے میں آپ کو پہلے ویڈیو دکھاتا ہوں اللہ علیہ السلام علیکم جیو علیکم السلام کیا بات ہے آپ بولیے چپ رہنے کی نہیں میں نے آپ سے کہا تھا نا میں نراض ہوں مجھے منا لیں آپ نے منا رہا ہوں نا اگر آپ میرے سامنے ہوسی تو پتا نا آپ کو کیسے میں پتا کیسے؟ سر سے پاؤں تک کیوں تو آپ کو پھر میں نے یہ نہیں دیکھتا تو اس کا مطلب ہے کہ میں جو ہوں وہ ابھی نراض ہی رہوں نہیں نہیں آپ فیلات دیکھیں نا بھی فرض کیا کہ ہم نے کر لیا جون کے تو بچہ بھی نراضی ہوجانے لے اچھا چلیں آپ مجھے ماف کرنے شرمندہ نہ کریں انس لوگ کے یہ نہیں شرمندہ آپ ہوتی نہیں ہے میں کوشی تو کافی ہر سکروں کر لے نہیں نہیں اس طرح بات نہ کریں آپ نے بس کال کر لی اتنے ہی کافی میں لی نہیں ہی نہیں ہی بات نہیں ہے میں نے آپ سے ملیٹ ہوا ملیٹ کے لفتر میں تو کس دن ہو سکتی ملکات ملکات ابھی آپ سے بات مستقبل قریب میں ہونے والی آپ کی ہی کل لے نا فرائی ڈی سیٹر ڈے گا رکھوں بھی مائن میں کل فرائی ڈی مائن میں نے آپ سر پا آ رکھیں تو دیکھا دوستو آپ نے اوڈیو کلپ سنی کس طریقے سے چیئرمن صاحب کہہ رہے تھے اگر آپ میرے پاس میں ہوتی تو میں آپ کو نیچے سے اوپر طلب چومتا حد ہو گئی ان جیسے لوگوں سے حد ہو گئی سرم ہاتی ہے بہت اور گصہ بھی آتا ہے ہسی بھی آ رہی ہے بہت اور گصہ بھی آتا ہے بہت ہسی یوں آ رہی ہے تم جیسے اتنے بڑے ہستیاں لوگ تم لوگوں کو جرہ بھی خیال نہیں رہتا اگر ایسی کوئی کلپ بائرل ہو گئی تو تم لوگوں کی عجت کی دھجیاں اڑ جانگی اور گصہ یوں آ رہا ہے کیا بھی کلپرسوں کی بات ہے پاکستانی ملک میں تمہارے ملک میں تمہارے اپنے ملک میں تمہارے اپنے بطن میں فریستہ ریپ کیس ہو آتا یار ایسے کیس کو لے کے بھی تم لوگوں کے سمجھ میں کچھ نہیں آتا یار کیسے لوگ ہو تم اب تم کو گدی پہ بیٹھنے کا کوئی حد نہیں ہے اترو جمین پہ سڑک پہ پھیکو ان لوگوں کو سالوں کو دوستو میں آپ لوگوں سے یہ ہی کہوں گا آپ بتائیے کیا یہ صحیح ہے پاکستان میں ابھی وہ لڑکی کی آتما اس کی روح بھی پھڑک رہی ہوگی چہروں سکون میں نہیں ہے اس کو انصاف نہیں ملا اس کے مجرموں کو نہیں پکڑا گیا کوئی سزا نہیں ہوئی اور ادھر جہے اتنی بڑی بڑی ہستیاں موز مار رہی ہیں کیا ہوگا تو دوستو اس ویڈیو کو جاتے سے بائرل کرنا تاکہ ان جیسے لوگوں کا چہرہ بے نقاب ہو سکے اور پاکستانی یوٹیورسی میں کم گا آپ لوگ انڈیا پہ ویڈیو بنانا بند کرو اور پاکستانی ان جیسے گھٹیا لوگوں پہ ویڈیو بناو تاکہ آپ کی عوام کو سپورٹ مل سکے فل سپورٹ مل سکے سرم کرو کچھ پاکستانی یوٹیورسی میں سرم کرو دوستو اگلی ویڈیو فرم میں ڈالوں ایسے ہی کسی گھٹیا چہرے سے بے نقاب کروں گا اس کا چہرہ